جو آ گیا وہ بچ گیا جو نہیں آیا وہ پھس گیا ایمینسٹری سکیم میں احساسے ظاہر کرنے کی محلت خاطن ایف بی آر نے تراسی بینامی جوائدادوں کا سراخ لگا لیا کاریوائی شروع راول پنڈی میں چھ ہزار کنال رازی منجمت نون لیگی سینیٹر چادری تنویر نے جوائداد اپنے ملازمین کے نام بنا رکھی تھی ایف بی آر کا ملازمین کو نوٹس کراچی میں بھی بینامی جوائدادوں کا سراخ لگ گیا ندیم احمد مارشل ہوم بیلڈرز اینڈ ڈیویلپر پرائیوٹ لیمیٹڈ مفتا ہولڈنگ سکائی پاک ہولڈنگ پلازا انٹرپرائز کی جوائدادیں زب کرنے کا عمل شروع فواد چودری نے کہا حکومت نے بینامی داروں کو جائداد ظاہر کرنے کا موقع دیا لوگوں نے سنجا یہ معمول کی کاروائی ہے ایمنیسٹی سکیم سے ایک لاکھ دس ہزار افراد نے فائدہ اٹھایا مزید پچیس ہزار افراد کے کیسز پائپ لائن میں ہیں سکیم سے ستر ارب روپے کا ریوینیو حاصل ہو چکا گزشتہ سال سکیم سے چوراسی ہزار افراد نے استفادہ کیا جس سے ایک سو چوبیس ارب سے زائد ریوینیو حاصل ہوا چیئرمن ایف بی آر شور زیدی نے تفصیلات ظاہر کر دی رانہ سناؤلہ صاحب ایک بڑے آدمی ہے تو بڑے آدمی کے اوپر قانون لاغو نہیں ہوتا اگر سب کے لئے قانون برابر ہے تو اس وقت ڈیٹرینس آنی ہے جب آپ بڑے سے آغاز کریں گے اگر چھوٹے لوگوں کو ہمیشہ پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے رہے تو جو ان کے سپلائر ہے جب تک وہ سپلائر لائن نہیں ٹوٹے گئی جب تک وہ سہولتکاری ختم نہیں ہوگی تو اس معاشرے میں مصبت تبدیلی نہیں آسکتی بینامی داروں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی فیدوس آشکوان نے کہا آصف علی زرداری اور ان کے خاندان کی کراچی میں عربوں کی بینامی جائدادیں ہیں حکومت کسی بلیک میلنگ اور پریشر میں نہیں آئے گی عمران خان اداروں کو با اختیار بنانے کا منڈیٹ لے کر آئے رانہ سناؤلہ عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں انتقامی کاروائی میرے خلاف ہوئی تھی میں نے جب پینمان کی بات کی تو میرے اوپر دو سپریم کورٹ میں کیس کیے پتیس ایف آئی آرے کارٹی چھے الیکشن کمیشن میں کیسز کیے تو میں لڈنن نہیں بھاگیا تھا میں نے دس بینے جواب دیئے جس بادشاہ سے مرضی سفارش کرائیں انوارو نہیں ملے گا ملک کو کنگال کرنے والوں سے جواب لوں گا پینما کے بعد مجھ پر کیس بنائے گئے سپریم کورٹ نے سادک اور امین قرار دیا چوری کیا گیا آدھا پیسہ بھی واپس آ جائے تو ڈالر نیچے آ جائے گا وزیراعظم کا راول پنڈی وحسر سید ایکسپرس کا افتتاحی تقریب سے خطا پاک فوج کے مزید پانچ جوان پاک بطن پر قربان کنٹرول لائن کے قریب دھماکے سے پانچ فوجی جوان شہید اور ایک زخمی ہو گیا صوبے دار میجر محمد صادق سپاہی محمد طیب زہید قاسم شیرزمان شامل آئی ایس پی آر نے بھارت کی ریاستی دہشتگردی قرار دے دیا پاکستان امن و استحکام کی راہ پر گامزن ہے آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطا سپاہ سالار نے کور کمانڈرز کو معاشی استحکام کے لیے حکومتی اگدامات سے آگاہ کیا خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر خور کالعدم تنظیموں کے خلاف کاروائی کا بھی جائزہ لیا گیا لاہور ائرپورٹ پر فائرنگ دو افراد قتل دو زخمی مقتوس زین پی پی رہنما بابربٹ کے قتل میں نامزد تھا جہاں بہا کونے والا دوسرا شخص اکرم ٹیکسی ڈرائیور تھا ایس ایف نے دونوں حملہ آور گرفتار کر لیے ملزمان نے بتایا اسلحہ خواتین کی مدد سے پہنچایا گیا ائرپورٹ آسان ٹارگٹ تھا باہر گارڈ ساتھ ہوتے تھے مقدمہ درج تربیلہ ڈیم میں مسافروں سے بھری کشتی بھمر میں آ گئی دو خواتین سمیت تین لاشیں نکال لی گئیں کشتی میں پینتیس افراد سوار تھے گیارہ کو بچا لیا گیا ریسکیو آپریشن میں آرمی کی امدادی ٹیمیں بھی شریک آئی اس پی آر نے تفصیل جواری کر دی امران خان نیازی کی جو پترین فستائی سوچ ہتھ کھنٹے سامنے آ چکے ہیں ابھی میری بہن نے بتایا کہ ہم کھانا لے کے آج کئی گھنٹے وہاں پر کھڑے رہے جیل کی انتظامی نگاہ کے بی بی ہم یہ کھانا نہیں لے سکتے ہیں یہ ہے ریاست مدینہ کا تصور یہ کیس جھوٹا ہے آپ کو ہنسی آئے گی کہ کس قسم کی اف آئی آر بنائی گئی ہے آج حکومت کی حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے رانہ سناؤلا کو پانی دیا جا رہا ہے نہ کھانا کمر میں درد اور بنائی متاثر ہے رات کو کمرے میں برد تھا نہ پنکھا قیدی سے اہل خانہ کو ملنے نہیں دیا جا رہا کیا یہ ریاست مدینہ کا تصور ہے موجودہ حکومت کا ایجنڈا صرف نون لی کی مخالفت ہے شہباز شریف کی رانہ سناؤلا کی اہلیہ کے ہمرا نیوز کانفرنس شاہد خاکانہ باسی نے کہا پورا ملک کہہ رہا ہے یہ کیس جھوٹا ہے آصف زرداری کے خلاف نیب کا ایک اور بڑا ریفرنس تیار نیب ایگزیکٹیو بورڈ نے پاک لین ریفرنس دائر کرنے کی منصوری دے دی پیپلز پارٹی کے سینیٹر عثمان سیفاللہ اور خاندان کی افراد انور سیفاللہ، سلیم سیفاللہ اور دیگر کے خلاف انکواری کی منصوری چیرمن نیب نے کہا کرپشن مقدمات کو انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے احسن اقبال کی نیب میں پیشی ناروال سپورٹ سٹی پر پوچھ کچھ کہتے ہیں پہلے بی آر ڈی کی تحقیقات ہونی چاہیے احسن اقبال کے خلاف انکواری کمیشن کو بھی کیس موصول خزانے کو پچاس سے ستر ارب نقصان پہنچانے کا الزام زرداری دور کی بیضابکیوں کی بھی تحقیقات رینٹر پاور ریفرنس میں پرویز اشرف پر پردے جرم آئے استغاسہ سے شہادت طلب آئی ایم ایف اگزیکٹیف بورڈ کا واشنگٹن میں اہم اجلاس پاکستان کے لیے کرزہ پروگرین کا حتمی فیصلہ کیا چوائے گا چھے ارب ڈالر کرزے کی منظوری کا امکان پاکستانی حکومت نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی شرائط پوری کر دی آمدن بڑھانے کے لیے بجٹ میں ایک دعوات بھی کیے گا آزم سواتی کے اساسے ایک ارب پچاسی کروڑ روپے سینیٹر تاج آفریدی ایک ارب تیس کروڑ کے ساتھ دوسرے نمبر پر شیرمن سینیٹ سادق سنجرانی دس کروڑ سلیم مانوی والا ساڑھے چھبیس کروڑ کے مالک سراج الحقیق تیس لاکھ روپے اساسوں کے مالک پرویز رشید تیس لاکھ اساسوں کے ساتھ غریب ترین سینیٹر الیکشن کمیشن نے تفصیلات جاری کر دی قریباً سو نتیا گلی ہے پاکستان میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا غربت کم کرے گا پانچ سالوں میں سب سے کم غربت ہوئی ہے پختون خواہ میں پچھلے پانچ سال میں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹورزم فلک بوس چوٹیاں ہو یا خوبصورت وادیاں جھرنے ہو یا نیلگو جھیلے سمندروں کی گہرائی ہو یا سہراؤں کی دلکشی بودمت کے آثار ہو یا مہنجدادوں کی تہزیم وطن عزیز کا دنیا میں کوئی سانی نہیں وزیراعظم نے سیاہوں کے لیے پرکشش ملک بنانے کا بادہ پورا کر دیا سیاحت کے فروغ اور سہولت کے لیے ایک اور قدم موبائل اینڈ ویب اپلیکیشن ڈاکیومنٹری لوگو اور سلوگن کا افتتا وزیراعظم سیاحت کے پی آتف خان نے کہا موبائل ایپ پر سیاحتی اور تاریخی مقامات کی تفصیل درچ ہوگی سیاہ اپنا فیڈبیک بھی دے سکیں گے ٹورزم سلوگن پاکستان کی اہم کامیابی کراچی میں چینی کانسل خانے پر حملے کا مرکزی ملزم گرفت میں آ گیا راشد بروہی کو خلیجی ریاست سے گرفتار کر کے انٹر پول کی مدد سے پاکستان منتقل کیا گیا راشد بروہی کا تعلق قلدم تنظیم بی این لے سے تھا کانسل خانے پر حملے کے بعد بیرون ملک فرار ہو گیا تھا پیچھے دیکھو پیچھے پیچھے تو دیکھو پیچھے تو دیکھو سفران بائی پیچھے تو دیکھو سفران بائی گھورے بھی پاکستانی چال سٹار احمد شاہ کے جملے پیچھے تو دیکھو کے فین پاکستان اور نیزرلینڈ کے میچ کے دوران سرفران سفران کو پیچھے تو دیکھو کہتے رہے انگلی شائکی پیارا پیارا پاکستان اور پاکستان زندہ بات کے نارے بھی لگاتے رہے پاکستان زندہ بات دل دل پاکستان کے خالق نصار ناسک انتقال کر گئے چند سال سے شدید بیماری کے باعث قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے راولپنڈی کے علاقے رتہ امرال میں سپردے خاک ان کے ملی نقمے دل دل پاکستان کو قومی ترانے کے بعد سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی